ایدھیا کی یہ پاون دھرتی، پاون نگری، سریو ندی اور ہم سب کی آستہ، بشواس اور ہم سب میں چیتنا جاگرت کرنے والی اس دھرتی پر آج پربو سی رام کے درشن کرنے کا سوابہ کے ملے گا پربو سی رام کی یہ دھرتی ہم سب کے لئے عجبت آلوکک ہے جو ہم سب کو آدش جیون جینے کی پیڑنا دیتی ہے بھگوان رام کا جیون، ان کے آدش، ان کے ملے آج لوگتنت کے اندر ہمیں ان آدشوں پر چننے کے لئے پیڑنا دیتے ہیں اور اس لئے جب اس دھرتی پر آتے ہیں تو نئی اڑجا ملتی ہے، نئی چیتنا ملتی ہے اور دیش راشت کے کام کرنے کے لئے نئے سنکلپ ہوتے ہیں سر، پردھان منتری کو لے کر کے پریوار بات پر لے کر کے پوری دیش رہے ہیں، ہمیں دیکھ موڑی کا پریوار لے کر کے لئے ایک الگ ساتھ دکھا ہے مانے پردھان منتری جی کے لئے پورا دیش پریوار ہے اور انہوں نے پوری دیش کو ہمیشہ پریوار مان کر پریجن مان کر دیش کی سیوہ کے لئے اپنے جیون کو سمرپت کیا مانے پردھان منتری جی کا جیون الوکک روپ سے ہمیشہ سما سیوہ، سمرپن سیوہ، تیاغ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جیون ملیوں کو، آدرشوں کو استعپت کرتے ہوئے انہوں نے دیش کو بدلنے کے لئے سمپون بھارت کے پریوار کو بدلنے اس لئے انہوں نے جی ٹونٹی میں بھی وسو دیو کٹھنکم کا نارا دیا انہوں نے تو کہا ایک پرتھوی پریوار ہے ایک پرتھوی ایک پریوار ایک بھیش ہے یہ ہماری سنسکتی ہے اور انہوں نے کیول بھارت کو نہیں پورے بھیش کو پریوار مان کر سب کو سامکتہ سے کام کرنے کے لئے آج بھی مانے پردھان منتری جی ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم سب سامکتہ کے ساتھ کریں گے مل کر کام کریں گے اس دیش کو بھیشت بھارت بنانے کے لئے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا سب کو سیوک کے ساتھ کام کرنا ہوگا اور سب کو اپنے اپنے شکل کے اندر سمرپن سیوہ اور پرتیبتہ سے کام کرنا ہوگا تو ہمارا دیش بھیشت بھارت بنے گا